اللہ اللہ یا رسول اللہ خود بیدی تسلیمہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعالی وصحبہ وبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا عزیزان اگرام وقار ستروں پارے میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تلاوت ہوئی ہے لہذا انہی دونوں صورتوں کی مختصر آپ کے سامنے تفسیر ارز کرتا ہوں یہ ستروں پارے کی ابتداء جہاں سے ہوتی ہے سورہ انبیاء سے ہے اقترب لننا سے حسابہم وہم فی غفلت معرضون اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ذکر سے اس سورہ کو شروع فرمائے یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب سے قریب ہو گیا ہے جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مو پھیرے ہوئے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ اس لے موصوم ہے کہ اس میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکریں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں خاص طور پر خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا تذکرہ آیا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا حضرت دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوت علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام یونس علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے اس سورے میں ہیں مختصر سے ہی صحیح لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال بیان کیے گئے جس کی وجہ سے اس سورے کو سورے انبیاء قرار دیا گیا مشہور و معروف جو تذکرہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اب اگر میں ساری چیزیں جمع کروں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر انبیاء کے الگ الگ تذکرے آئے ہوئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے لے کر آپ کے نمروز سے مناظرہ کرنے تک کے حالات مختلف جگہوں پر ہیں تیسرے پارے میں بھی وہاں پر نمروز سے آپ کا جو مناظرہ ہوا وہ تذکرہ تیسرے پارے میں گزرا ہے اس کے علاوہ ساتھویں پارے میں بھی ہے چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجہ کرنے والوں سے آپ کا مقالمہ اسی طرح سے سورے ابراہیم جو ہے اس میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس سورے میں بھی ہم نے جو تلاوتیں کی ہیں آج یہ سورے انبیاء کی تلاوت ہے اس میں خاص طور پر وہ تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی بات آئی اب میں سب کو جوڑ کر کے اگر مختصرا آپ کے سامنے عرض کروں بابل ایک علاقہ ہے عراق کا جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بتائی جاتی ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا شہر بھی ہے جس کو بیبلون کہا جاتا ہے آج بھی تو یہ بابل اراق کا ایک شہر ہے آج بھی آباد ہے اس علاقے کے لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ جب پربان چڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ خداوں کی عبادتوں میں مصروف ہیں کچھ لوگ چاند سورج کی پوجہ اور کچھ لوگ ستاروں کی پوجہ میں تھے اور اکثر وہاں پر بت پرستی میں بھی تھے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھر بنائے ہوئے تھے سب کا ایک ایک نام رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت میں مصروف تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کی تربیت میں تھے جو کہ خود کافر تھا آذر جس کا نام بھی آیا ہے قرآن پاک میں وہ خود بھی بت پرست تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ظاہر سے بات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی کبھی بھی نبیوں سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے کوئی بھی گناہ اور رئیبہ شرک اور کفرد یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں تو دوسرے عام اخلاقی گناہوں کی بات کر رہا ہوں یہ بھی نبیوں کی زندگی میں کبھی نہ اعلان نبوت سے پہلے اور نہ اعلان نبوت کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام سے کوئی خطہ سرزت نہیں ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم وہ ایسے ماحول میں تھے جہاں پر پورا کفر و شرک پھیلا ہوا تھا پھر بھی آپ نے اپنے چچا کو دعوت بھی دی اس وقت کہ ان خداوں کو چھوڑ دو کیا اکل نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں خدا ہو سکتی ہیں کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں ہمارے رزق دینے کے قابل ہیں یہ تمام چیزیں بچپن سے ہی آپ کے مقالمے اپنے چچا کے ساتھ ہوتے رہے پھر آپ کے گاؤں والوں سے بھی ہوتے رہے پھر جب جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا اب یہ معاملات بڑھتے گئے آپ نے کبھی بھی ان کے بتوں کی طرف توجہ نہیں کی اور نہ ہی عبادت کے لئے جب یہ لوگ جاتے تو کبھی نہیں جاتے اس گاؤں والوں کا ایک رواز یہ تھا کہ سال میں ایک بار میلہ ہوتا تھا اور میلے میں آبادی سے باہر یہ جنگلوں میں جاتے تھے دن بھر کھیل کود لہو و لعیب ناچ گانے سب کر کے شام کو واپس آتے اپنے عبادت خانوں میں پوجہ وغیرہ کر کے پھر اپنے گھروں کو جاتے تھے ایک بار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں والوں سے یہی مقالمہ شروع فرمایا کہ تم جن خداوں کی پرستش کر رہے ہو یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے کچھ نہیں ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہے ابراہیم کل آنا ہمارے میلے میں تمہیں پتا چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے میلے میں کتنا لطف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے بہت سارے لوگ صرف مزہ لینے کے لئے دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ادیان سے کچھ دھرم سے صرف اس لئے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں مزہ آتا ہے تو پھر ایسا آدمی یہ بے اکل ہے اس نے اپنے اکل کا استعمال نہیں کیا آج بھی جیسے کچھ توہار آتے ہیں کسی کے ہاں بہت دھوم وغیرہ ہوتی ہے اور ناچ گانے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کے ہاں بہت لطف ہے مزہ ہے میرے عزیزو جہاں تمہارے نفس کو مزہ آئے کیا وہ دین ہے دین تمہیں اکل سے سمجھنے کی ضرورت ہے آخر جہاں تمہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ گئیں کیا تم اس طرف مو پھیر لوگیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہ تمہارے میلے میں آنگا نہ ہی میں لطف اٹھاؤں گا نہ مجھے مزے لینے ہیں تمہارے جس چیز کو تم دین کہہ رہے ہو ان لوگوں نے جو بات کرنی تھی کیا اور چلے گئے دوسرے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے سب میلے میں جا چکے ہیں آپ تنہا تھے آپ ان کے بڑے عبادت خانے میں گئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کلاری لیا اور یہ بھی اتمام حجت ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا ہو یہ عقلی دلیل لوگوں کو عقل کا استعمال کروانے کے لئے نہ یہ کہ میں یہاں پر جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کو گھرانا شروع کیا بت اوندھے مو گر گئے اور اس کے بعد سب ٹوٹ پوٹ گئے جو مٹی کے رہے ہوں گے بنے ہوئے سب ٹوٹ پوٹ گئے وہ کلاری جو آپ کے پاس تھی وہ بڑے بت کی گردن میں آپ نے لٹکا دیا لٹکا دیا اس کو نہیں مارا اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلیا شام کو جب یہ واپس آئے گاؤں والے اور اپنے خداوں کی یہ درگت دیکھی تو بہت آگ پا ہو گئے غصے میں آگئے سارے سب کے سب جمع ہوئے میٹنگ ہوئی پوچھا کہ کس نے کیا ہمارے خداوں کے ساتھ اب یہاں سے تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں ہی ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے تو لوگوں نے کہا فَأْتُبْهِ عَلَى آئِيُنِ النَّاسِ بُلَاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ دیکھا جائے کہ اسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا بُلَایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اس وقت گاؤں کے جتنے مکھیا تھے بڑے تھے سب جمع تھے اور جو ان کا حاکم تھا وہ بھی تھا پوچھا گیا قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَلِحَتِنَا اے ابراہیم اے ابراہیم ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے ان کے ساتھ مارتو اور تو نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چھوٹے چھوٹے گرے ہوئے ہیں بڑا کھڑا ہے آپ نے فرمایا قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُمُ نہیں ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر مراد کیا لیا یہ دو مانے والی بات تھی بڑا وہ لوگ کیا سمجھ رہتے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بڑا جو کھڑا ہے اس نے سارے ان کو مار دیا ہوگا کیونکہ کلاری بھی گردن میں لٹکی ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے مارا ہوگا جبکہ آپ کے دل میں یہ مراد تھی ان کا بڑا تو میں ہی ہوں ان کا بڑا میں ہی ہوں فَسْأَلُهُمْ اِنْكَانُوا يَنْتِقُونَ پھر اگر تمہیں اگر کوئی شبہ ہے کچھ ہے تو انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو گیرے ہوئے ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کے بعد پھر وہ سب غصے میں آگئے اور وہ کہنے لگے کیا یہ کچھ بولتے تھوڑی نہ ہیں یہ ہم سے بات چیت نہیں کر سکتے ہم کیسے ان سے پوچھیں گے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم و لما تعبدون من دون اللہ یا فلا تاقرو اف ہے تمہارے اوپر ایسی کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اکل کہا ہے تمہاری استعمال کرو اب یہاں پر آ کر کے بہت سارے لوگ یا تو ہدایت حاصل کر لیں یا تو پھر جل بھن کر کے اور اپنے نفرت کی آگ کو بھڑکا لیں گے یہی چیزیں ہر بار ہوتی ہیں آج تک ہوتی آ رہی ہیں اب میں اگر اپنے حالات بھی بتاؤں ہمارے علاقوں میں جیسے ہندو دھرم کے اعتبار سے بھی جتنے انہوں نے بتوں کو بنایا ہے ان کا جو سناتن دھرم ہے اس میں بھی بتوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ خود دیکھیں کہ ان کے ہاں کتنے بت بنائے گئے تھے کون سی چیزیں تھیں جس چیز کو یہ آج کنٹینیو چلتے جا رہے ہیں ان کے خود سوامیوں نے پندیتوں نے ان چیزوں کا اعلان بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے میں گہرائی سے اب یہ تمام چیزیں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے ایک سوامی کی ایک کلپ دیکھی تھی وہ شاید بہار یا پٹناک کہیں کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اصل کو چھوڑ کر کے تم لوگ نقل کی طرف چل پڑے ہو اصل یہ چیز نہیں ہے جن چیزوں کو تم پوجا کر رہے ہو اب یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں اوتار اگر ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہ ان کے ساتھ جو عزت اور تعظیم کا معاملہ کیا ہے کیا یہ لائق ہوئے اس چیز کے لئے اب خود اکل کا استعمال کرنا چاہیے بتوں کی پوجا پہلے سے بھی آئیڈیل ورشیپرس ان کو اکل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مٹی کو تم گوندتے ہو اسی کو پیروں سے کچلتے ہو اور اس کے بعد پھر جب تمہارا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو لے جا کر پانی میں ڈوبو دیتے ہو اور کیا خدا کی ایسی درگت بنائی جا سکتی اس کے ہی ماننے والے اس کو ہی ڈوبا کر کہاتے ہو پھر تعظیم کہاں گئی تمہاری محبت کہاں گئی عدب کہاں گیا خدا کے مطالق تو عدب ہوتا ہے ہر بندے کے اندر جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہے تم تو اس کے مطالق ایک جملہ کہنے نہیں دیتے اور اس کے بعد تخت کو ہی اٹھا کر لے جاگا پانی میں ڈال دیتے ہو یہ کیسی انصاف ہے یہ کیسا انصاف ہے بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں میں آج بھی کہوں گا دعوت دوں گا کہ عقل کا استعمال تو کرو اور اسلام یہی کہتا ہے تم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو وہ اللہ رب العزت ہے وہ قادر مطلق ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک تمہاری نگرانی فرمائی اب بھی وہ تمہیں رزق دے رہا ہے کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے کیا یہ پتھر چلا رہے ہیں پوری کائنات کو یہ پتھر چلا رہے ہیں اگر یہ چلا رہے ہیں تو پھر ان کے ٹوٹ جانے کے بعد کائنات کو رک جانا چاہیے نہیں رکتی نا تو کوئی تو ہے یہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی مقالمہ ان کے ساتھ کیا تھا بدھ پرستوں کے ساتھ یہی کیا لیکن ان ظالموں نے کیا کیا قَالُوا حَرِّقُوهُ سب نے کہا نہیں اب اس کو جلا دو اس کو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے مطالق انہوں نے کیا کہا جلا دو فیصلہ آ گیا اس وقت جو نمرود تھا وہاں کا اس نے کہا لکڑیاں جلائی جائیں آگ جمع کر یہ لکڑیاں جلائ کر کے آگ لگائی جائیں ایک مہینے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور ستنی جنگل میں جہاں جہاں جاتے تھے سارے مرد عورتیں سب اس میں شامل تھے صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے لکڑیاں لگائی گئیں اور پھر اس میں آگ لگائی گئیں اور آگ بھی اتنی کہ کافی دور تک اس کی تپش آ رہی تھی آس پاس کوئی قریب نہیں جاتا تھا کس کو جلانے کے لیے کس کو جھونکنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مہینے کے بعد اب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو سامنے جا کر کہ ڈالے کون اتنی تیز اس کی تپش آ رہی تھی کہ آگ جو ہے اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کے شول آسمان تک دکھ رہے تھے اب پہلی مرتبہ دنیا میں منجنیک بنی منجنیک کیا ہے توپ جیسا ہوتی ہے اس میں گولہ رکھ کر کے جیسے اڑا دیا جاتا ہے توپ تو سب سے پہلے منجنیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کیلئے بنائی گئی ایک ایسی مشین بنائے انہوں نے کہ اس میں رکھ کر کے اچھالا جائے تو یہ اچھل کر کے آگ میں جا کر گر جائے جیسے آج پتھر داگے جاتے ہیں بڑے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیک میں رکھا گیا اور جب اچھالنے کی بات آئی سیدنا جبراہیم علیہ السلام فوراں آسمانوں سے آئے اور کہا اے اللہ کے خلیل کوئی آپ کو حاجت ہو تو بیان فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توقل اور یقین دیکھیں اس وقت بھی آپ نے فرمایا اے جبراہیم حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں مجھے میرے اللہ سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا اور میرا آگ میں ڈالا جانا اللہ تعالیٰ سے یہ مخفی نہیں ہے وہ خوب دیکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے منجنیک سے اچھالا اور آگ میں پھیک دیا جیسے ہی آپ آگ میں اندر آئے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا جس آیت کو ہم نے تلاوت کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ ہم نے فرما دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا اور آگ کو جیسی حکم ہوا روایت میں یہ ہے کہ وہاں جلتی ہوئی جو آگ کو حکم آیا تھا وہ آگ تھنڈی ہو گئی روشنی تو تھی لیکن اس کی تپیش ہی نہیں تھی آگ جو ہے جل تو رہی تھی اس کی روشنی بھی ہے بھڑکتی ہوئی لیکن گرمی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو تھنڈی ہوائیں لگ رہی تھی اندر جیسے کہ ایک باغیچے میں آپ تشریف فرماؤ آپ کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا آپ کی بندش کے علاوہ باقی آپ کا جسم کا ایک روان بھی اس آگ سے نہیں جلا تھا ایک بال بھی نہیں جلا جبکہ آج مومبتی کے قریب بھی اگر انگلی کر دو آپ آپ کی انگلی کے اوپر کے بال جل جائیں گے اللہ کا حکم ہوا اب روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب تھنڈی ہو چکی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں جو اس کی فطرت ہے مثال کے طور پر آگ کی فطرت کیا ہے جہلانا چاکو کی فطرت کیا ہے کاٹنا یہ سب چیزیں ہیں نا چاکو کی فطرت ہے کاٹنا آگ کی فطرت ہے جلانا برف کی فطرت ہے تھنڈا کر دینا پگھلا دینا اب یہ فطرتیں ان کی خود کی ہیں لیکن اس سے پتا چلتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ چیزیں بھی اپنا اثر نہیں کرتی آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا چھوری چاکو کاٹنے کا اثر رکھتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری چلائی تھی کیا چل گئی وہ یعنی فطرت ختم ہو سکتی ہے بدل جاتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم آ جائے تو تیز کاٹنے والی چاکو بھی کسی پر نہیں چلے گی تیز جلانے والی آگ بھی کسی کو نہیں جلا سکے گی آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا وہ امتحان تھا اب یہ آگ جو ہے کافی دن تک جلتی رہی اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہی تھے جب آگ کے شہلے سرد پڑے پھر وہ راک میں بدلنے لگے جب ختم ہو گئی لوگوں نے تو یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ جل کر راک ہو گئے نہ جانے ان کا کوئی نشان بھی باقی ملے یا نہ ملے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھارتے ہوئے آگ سے ویسی سلامت باہر آئے اب یہ معجزہ تھا اس کو دیکھ کر کے کئی لوگ ایمان بھی لائے اب ظاہر سی بات ہے ان کو اب کچھ نہیں سوچتا تھا کہ ہم نے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھر کے لئے آگ میں جھوک دیا لیکن یہ آگ میں نہیں جل سکا تو اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے پھر آپ کو عزیزہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اب تمہارے قتل مارنے وغیرہ کہ ہم تو نہیں کر سکیں گے جو سب سے بھیانک ہونا تھا آگ کے ذریعے سے وہ کر کے دیکھ لیا ہم نے لہذا اب تم یہ وطن یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم اس وقت بابل چھوڑ کر پھر مصر کی طرف تشریف لائے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو امتحان اللہ تعالی نے لیا وہ پہلا امتحان تھا اس میں دو امتحان ہو گئے ایک تو آپ کی جان کا امتحان اور ایک پھر آپ کے وطن کو لے کر کے امتحان پھر جب آپ کی عمر بلند ہوئی تب آپ کے اولاد کی قربانی کا امتحان بھی ہوا آپ کے مال سے بھی امتحان ہوا تقریبا انسان انہی چار چیزوں سے محبت کرتا ہے مال سے اولاد سے وطن سے اپنی جان سے اور یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کو لے کر اللہ امتحان لیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں ثابت قدم رہے کامیاب بھی رہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ان لوگوں نے اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس گاؤں والوں کے ساتھ جو ہوا ایک ہی سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اتنی خطرناک بیماریوں میں مبتلا فرمایا کہ ان کے گوشت سب نکل جاتے تھے صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی جیسے کہ کسی مردے کا ڈھانچا ہو چلتے پھرتے ان کے گوشت جھڑنے لگتے تھے اور پورا گاؤں اسی بلا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا ختم ہو گئے اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں جو ملتی ہیں ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جھلانے کے لیے ان کے ساتھ برا یعنی معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں اگرفتار بھی ہوئے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے حتی کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بڑھ کے اور بڑھ کے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے اس کے مطالق ہے اور بعض میں ہے کہ مینڈک ہے انہوں نے اپنے موہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کی ہے آگ کے قریب جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں کیسے لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بج جائے آگ بج جائے اب حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو سواب ہے اور ایک ہی بار میں مارنا اور سواب ہے گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخے رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو جو بھی اس میں کیوں یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے اب یہاں سے پتائے چلتا ہے گرگٹ کے پھوکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی کتنی پھوک ہو سکتی اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوشنصیب اور بدنصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی قتل کرنے والے کو کہتے ہیں اور مقتول جو قتل ہو چکا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے میاں مقتول کا کیا جرم ہے وہ تو بیچار آلڈی مر گیا قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا یہ مرک کیا ہوا ہے آدمی یہ کلر ہے اس کے متعلق تو آیا لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے فرمایا اس لئے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا یا اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی ہاں ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا ظلمن مارا گیا ہے تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے یہ اس کو مارنا چاہا رہا تھا وہ اس کو مارنا چاہا رہا تھا لیکن ایک اس میں مر گیا تو ان کے متعلق آگیا وہ دونوں جہنم میں ہیں کیوں اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی اسی طرح میرے عزیزو آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا مینڈک ہو یا ہنس ہو ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے مکڑی کو نہ مارو کیونکہ جب غار سور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا دیفنس کیا تھا اگرچہ اس جال سے کون سا دیفنس ہو سکتا ہے ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے یعنی دفاع کے لئے دیفنس کے لئے اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے کبوتری نے وہ انڈے دے دیئے تھے اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا ان دو جانوروں نے کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ تو چکے تھے لیکن غار میں کیوں نہیں داخل ہوئے مکڑی کا جالہ دیکھ کر کہ اب یہاں مکڑی نے جالے لگایا تو شاید برسوں سے کوئی آیا نہیں ہوگا تو آپ اندازہ کریں کبھی کبار ہمارے مقتصر سے کام ہمیں یا تو بہت خوشبخت بناتے ہیں یا تو بہت بدبخت بناتے ہیں ہو سکے تو اچھی نیتیں رکھو کسی کا پران نہ چاہو ورنہ یہ ہوگا کہ بدبختوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا جیسے اللہ کے گھر مسجد کو تمہارا ایک سکہ ایک روپیہ تم نے ڈالا ہے نیت یہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقدس گھر ہے اس کی ترقی ہو تاکہ یہاں سجدوں سے لوگ آباد رہیں دین کا نظام چلتا رہے آپ نے ایک ہی روپیہ رکھا چانتے ہیں آپ کہ ایک روپیہ میں اس زمانے میں نہ مسجد کی کوئی چٹائی آتی ہے نہ کوئی سمنٹ نہ پتھر کچھ نہیں آتا لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ خلوص وہ نیت کے ساتھ کا دیا جانا ایک روپیہ بڑا مقبول ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی کوئی آ رہا تھا اس کو روکا یہ سوچ کر کہ تم کو کچھ حسد تھا دل میں کچھ کورن تھی اس مسجد کے مطالب تمہیں اسی وقت بدبخت کر دیا جائے گا تمہارے ایک آدمی کے روکنے سے مسجد ختم تو نہیں ہوتی لیکن تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بدبخت بنا دیا جاؤ گے کیونکہ تم نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی آج اس پورے واقعے سے اور بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکریں موجود ہیں حضرت دعود سلیمان علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا حضرت عیوب علیہ السلام یہ تمام تذکریں ہیں پھر انشاءاللہ لذیذ دیگر تفاصیل میں ارز کیے جائیں گے مگر ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات سے میں صرف اتنا سبق لے کر کے آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہو سکے اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالی کی ہمیشہ کی رحمت تم پر آ جائے اور نہیں ہو سکتا تو خاموچ رہو یہ نہیں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی خواہش سے دین کبھی ختم نہیں ہوگا بڑے بڑے ظالم آئے دین کو انہوں نے تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی پورا پورا شہر خون سے انہوں نے نہلا دیا مسلمانوں کے پھر بھی دین ختم نہیں ہوا تم سے بھی نہیں ہو سکے گا آج جو لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں تم سے بھی نہیں ہو سکے گا ختم چنگیز حلاکو بڑے بڑے ظالموں سے نہیں ہو سکا تو تم سے کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ تم ہمیشہ کی اپنی بدبختی یہاں پر نقص کر کے چلے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بدبخت شمار کیے جاؤ گے اللہ کریم ہم سب کو نیکیوں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں رکھنا ڈالنے فساد اور فتنہ کرنے سے ہم سب کی مولا حفاظت فرمائے اور اس سورے میں حضرت سیدنا دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطالق ایک مختصر سا ایک واقعہ یہ آیا ہے کہ دعود علیہ السلام اس وقت سلطان تھے بادشاہ تھے اور تمام لوگوں کے سردار تھے اس وقت آپ کی بارگاہ میں دو لوگوں کا مقدمہ آیا ایک بکریوں والا تھا اور ایک کھیتی والا تھا دونوں یہ معاملہ لے کر آئے کہ بکریوں والے نے بکریوں کو چھوڑا تو وہ کھیتی پوری چگ گئی چر گئی کھیتی چر گئی اور کھیتی والا جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں میرا حق چاہتا ہوں کہ اس کی بکریوں میرا کھیت چر گئی کھیتی والے نے کہا میں تھا ہی نہیں بکریوں کے پاس مجھے پتا ہی نہیں ہے میری بکری کب گئی اور کب کھیت چر گئی میں کیا اس کو دوں حضرت دعود علیہ السلام نے حکم دیا کہ بکری کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ کھیت کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھرپائی ہو جائے تو اب یہاں بکری والا کیا کرے گا اس کی تو پوری بکری چلی گئی حضرت دعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ تو کر دیا اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم اور فہم زیادہ عطا کیا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام محفل میں تھے سلیمان علیہ السلام کون ہیں دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی اس وقت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس میں ایک اور راستہ نکل سکتا ہے فیصلہ ایسا ہو کہ دونوں کا بھلا ہو سکتا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے فرما ہے سلیمان بتاؤ وہ کون سی تجویز ہے تمہارے پاس تم پیش کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بکریاں تو کھیت چر گئی جبکہ بکریوں کا مالک ان کے ساتھ نہیں تھا بکریوں کا کیا ہوا قصور جھیل کون رہا ہے بکریوں کا مالک وہ جھیل رہا ہے اب کھیتی والا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے اس کی کھیتی تو چلی گئی لیکن بکریوں تو مل گئی قیمت میں برابر ہو سکتی یا زیادہ بھی ہو سکتی سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کیا جائے بکریوں کھیتی والے کو دیے جائیں اور کھیتی بکری والے کو دیے جائیں بکری والا کھیت کو جوتے محنت کرے اور فصل اگائے جتنی بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی بکری چرنے کے ٹائم پر جتنی اس کی فصل تھی اتنا تیار ہونے تک کون کھیت میں کام کرے گا بکری والا اور کھیتی والے کو کہا سلیمان علیہ السلام نے جب تک بکری رکھ ان کا دودھ استعمال کر ان کا فائدہ اٹھا اور جب کھیتی بڑی ہو جائے تو کھیتی والے کو کھیتی دی جائے اور بکریوں والے کو بکریوں دے دیں یہ فیصلہ پسند بھی کیا گیا اور دونوں کا فائدہ بھی تو ہے یعنی دونوں نقصان میں نہیں ہے کھیتی والے کا بھی اور بکریوں والے کا بھی یہ اجتہادی معاملات ہیں اور ان کی شریعت کے معاملات ہیں ہماری شریعت کے مسائل الگ بھی ہو سکتے ہیں حضرت داود علی السلام کی شریعت میں پھر یہ فیصلہ ہوا اس واقعے کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے بہرحال اب جس کے جانور ہیں اس کے متعلق تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھے جانور کے ساتھ وہ رہے تاکہ وہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے پھر حضرت داود حضرت ایوب علی السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے بیماری عطا فرمائے اور آپ کو آزمائش میں رکھا تو آپ نے یہ ارز کیا تھا اور ایوب نے جب یہ پکارا اے اللہ مجھے تکلیف تو پہنچی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رب تعالی فرماتا ہم نے ایوب کی وہ بات کو قبول کر لیا اور جو کچھ بھی اسے ضرر پہنچا تکلیف پہنچی تھی ہم نے سب کو دور کر دیا اس آیت کے مطالق مفسرین نے فرمایا جس نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا رب انی مستن وانت ارحم الرحیم اے اللہ مجھے مصیبت تو پہنچی ہے تو ارحم الرحیم ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ جیسے اس نے ایوب علیہ السلام کی اسی زبان اسی بات پر فوراً ان کی تکلیف کو دور فرمایا انشاءاللہ العزیز ہماری بھی تکلیف کو مولا فوراً دور کرے اس آیت کو یاد رکھیں اور اسی صفحے میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے واقعہ میں نے غالباً سورہ یونس میں عرض کیا ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تھی آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئی آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا تم ڈرو تو انہوں نے کہا کون سا عذاب کب آئے گا کیسا آئے گا تو نبیوں کے ساتھ جب انصلاح کے معاملات ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان قریب اللہ کا عذاب آئے گا میں تمہارے سے دور ہوتا ہوں ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا یونس علیہ السلام کو کیا کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے جو کچھ اللہ ہو کر اور سمندر کے سفر میں چل پڑے اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے بیچ سمندر میں جانے کے بعد کشتی وزنی ہو گئی دوبنے کے قریب آئی لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی اس میں زیادہ ہو گیا ہے کسی کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا اس رواج کے مطابق وہاں پر لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ کس کو ڈالیں گے کون سمندر سے کودے گا قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا انہوں نے سب یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے سب سے شریف آدمی ہے یہ سب سے بہترین آدمی ہے پھر قرآن ڈالیں پھر آپ کا نام آئے تیسری بار قرآن ڈالیں پھر آپ کا نام آئے لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید اسی کی وجہ سے کشتی بوجھل ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا جیسی آپ کو سمندر میں ڈالا اللہ تعالی کا حکم ہوا وہاں جو سب سے بڑی مچھلی تھی سمندر کی اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا لیکن اس مچھلی کو غزہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کا پیٹ آپ کیلئے پناہ گا بنائی گئی محفوظ جگہ بنائی لیکن اللہ تعالی کا یہ عطاب ہے رب تعالی کی طرف سے وہ اپنے نبیوں کو کہاں کس جگہ کیسے محفوظ رکھتا ہے یہ اس کی حکمت ہیں مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے بعض روایات میں ہے تقریبا چالیس دن گزر گئے بعض میں ہے کہ ایک دن اور کچھ لمحات اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں اپنی بستی کو چھوڑ آیا اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اور ادھر ان کی بستی نے دیکھا اللہ کا عذاب آنے لگا آسمان پورا کالا ہو چکا تھا تو بڑے لوگوں نے قوم کے سب کو ڈرائیا اور کہا کہ وہ نبی تھے یونس انہوں نے جو کہا تھا وہ بلکل حق تھا اے لوگو اب تمہاری تباہی ہے بربادی ہے اب تم دیکھو کیا کروگے سب ایک جگہ میدان میں جمع ہو گئے اور سب انہیں پکار کر کے کہا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے یونس علیہ السلام اگر ہمارے ہاں سامنے ہوتے تو آج ہم ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ان کی شریعت پر عمل کرتے توبہ کرتے ہیں لیکن تیرے نبی نے ہم کو چھوڑ دیا ان کے پاس تو عذرت نبی ہی جا چکے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا کیونکہ گیارویں پارے میں یہ سورہ یونس میں اس کا تذکرہ ہے اللہ فرماتا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کا عذاب دور کر دی آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا کیوں ایمان لے آئے تھی اب ادھر عزتی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو چلے گئے یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ تربیت دی کہ آپ کو قوم کے لئے بھیجا گیا ہے اور قوم کو آپ اس طرح چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے نہیں جا سکتے تو حضرت یونس علیہ السلام رونے لگے کہ اے اللہ اے رب زلجلال تیرا یہ عطاب ہے تیری یا ازمائش میں میں گرفتار ہو چکا ہوں وہاں سے اللہ تعالیٰ فرمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اندھیریوں میں مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرہ تھا وہاں سے آپ نے پکارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کہ تجھی کو پاکی ہو مولا تجھی کو پاکی ہو انی آجیزی کے وقت ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو بھی پسند فرمایا یعنی لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی انہوں نے کہا فورا آیت اس کے فورا بعد ہے اللہ فرماتا فستجبنا له ونجینا من الغم ہم نے فورا یونس کی دعا کو خبول کر لی اور ان کو غم سے ہم نے آزاد کر دیا اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے تو پتہ یہ چلا کہ جس نے مولا اس کو غموں سے آزاد کر آیت کریمہ اگر آج مشہور ہے ویسے تو قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہے لیکن جب بھی کہا جاتا آیت کریمہ تو کس کو کہتے ہیں یہ بہت مجرب ہے معصر وظیفہ ہے جب کبھی مشکلات ہوں اپنے گھر میں سارے لوگ بیٹھ کر اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو غموں سے آزاد کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں ہو سکتا ہے میری بات غلط نکلے لیکن رب فرما رہا ہے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اور بھی دیگر معاملات ہیں اللہ تبارک تعالی ان کے تمام واقعات سے ہمیں عبرت عطا فرمائے درس عطا فرمائے قرآن کی ہر آیت پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وصل اللہ تعالی محمد وآلہ وآخر دعوان الحمد اللہ رب محمد وآخر جار رجم